جن کی بات جن کے من کی بات جنمانت سرجستان پر آپ سبھی کا ہاردیک ابینندن اور سواگت ہے جیسا کہ آج پورا دیش ستنتا دیوست سماہروں منا رہا ہے تو آج جنمانت سرجستان کی ٹیم ایک مدرسے میں پہنچی ہے جس طرح سے کا ماحول آج تک آپ دیکھتے ہوئے آئے ہیں کہ فرمان جاری کیے جاتے ہیں کہ مدرسوں میں بھی ستنتا دیوست منایا جائے اور لوگوں کے بیچ اس طرح کا کوتوحل بنا رہتا ہے کہ کیا مدرسوں میں تیرنگا فیرائی جاتا ہے مدرسوں میں ستنتا دیوست منایا جاتے ہیں یا نہیں منایا جاتے ہیں تو اسی بات کی جانچ پرتال کے لیے آج ہم بارہ جلے کے چھبڑا شہر میں استید مدرسہ حفیظ العلوم جو کی آچولی گاؤں میں وہاں پر آئے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بچے تیرنگا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور خوشی کا ماحول جشن یہاں پر ستنتا دیوست کا منایا جا رہا ہے تو یہ ایک طرح سے جس طرح کے دعوے میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر یا لوگ افوائیں فیلانے کے لیے کرتے ہیں تو اس کی یہاں پر دیکھئے کس طرح سے ایک بڑا جھوٹ و ثابت ہو رہا ہے کہ کس طرح سے یہاں پر مدرسے کے بچے صبح سے تیار ہو کر تیرنگا ہاتھ میں لے کر یہاں پر بیٹھے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر صبح سب سے پہلے ستنتا دیوست کے اس موقع پر سب سے پہلے تیرنگے کو فہرہ کر اور یہاں پر راشتگان کے ساتھ آج کے اس دن کی شروعات کی گئی ہمارے بیچ اس مدرسے کے جو ذمہ دار ہیں مہتمم جن کو ہم پرینسپل کہیں گے مولانا محمد عارف خان ندوی ہمارے بیچ موجود ہیں اور میں ان کے بارے میں بتا دوں کہ ایک مدرسے کو لگے کر سٹیریو ٹیپیکل ایک ایمیج بنائی جاتی ہے کہ مدرسے کے لوگ پڑے لکھے نہیں ہوتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے کس بگ گراؤنڈ سے ہے کسی دوسرے گرہے سے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں تو اس ساری باتوں کو ان سارے مدرسہ کو آج یہ مدرسہ یہاں پر توڑ رہا ہے کیونکہ یہاں کے جو پرینسپل ہیں یہ خود سائنس بائیولوجی سے انہوں نے ٹویلتھ کیا ہے یہ گریجویٹ ہیں انہوں نے بیچلرز ڈگری انہوں نے اسیل کی اس کے بعد انہوں نے پوسٹ گریجوشن بھی کیا ہے اور لخنو کے ندوے جو کی بہت بڑا کولیج منا جاتا ہے اسلامی سٹڈیج کے لیے وہاں سے انہوں نے عالمیت کی ڈگری کی ہے اس کے بعد آج یہ یہاں پر اس مدرسے کی جمعہ داری سمال رہے ہیں تو مولانا صاحب سب سے پہلے تو آپ کو ستنتہ دیوست کی ہاردک شب کامنا ہے جی آپ کو بھی اور پورے ملک کو ہماری طرف سے ستنتہ دیوست کی شب کامنا ہے تو مولانا جس طرح کا ماحول پردیش میں چل رہا ہے اور جس طرح کی ایمیج مدرسوں کی بنائی گئی ہے اور اس کو دیکھتے ہو تو یہ مدرسہ بالکل الگ ہے کیا خاصیت ہیں اس مدرسے کی اور جس طرح کی ایمیج بنائی ہے اس کے پیچھے کیا راج ہے کیا آپ کچھ بتائیں گے جی ایمیج کے تعلق سے تو ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ پورے ملک میں جو انگریز نفرت تھے چھوڑ کے گئے تھے اسی پہ ہم لوگ جی رہے ہیں ہم لوگوں نے خود اپنی دھوریاں بنا لی ہیں کہ تم الگ ہو اور ہم الگ ہیں جب ہم ایک دوسرے کے پاس بیٹیں گے اٹھیں گے ہم دعوت دیتے ہیں آئیے ہمارا مدرسہ دیکھئے اور ہمیں بھی اب بلائیے جہاں تو ہم جب ایک دوسرے کے پاس بیٹیں گے ایک دوسرے کو قریب سے جانیں گے تو ہمیں خود احساس ہو جائے گا کہ کہاں ترنگا پھیرائے جاتا ہے اور کہاں نہیں پھیرائے جاتا ہے آپ جائیے ناکپور میں آر ایس ایس کا جو مکھیلے ہیں وہاں بھی دیکھئے اور ہندوستان کے کسی بھی مدرسے میں جائیے کہ آزادی کو کس طرح سے منایا جاتا ہے اور پورے اب اتحاص بھی پڑی ہے کہ اتحاص کے اندر جو ہے کس طرح سے مدرسوں کی اور علماء کی قربانیاں رہیں اور دیتے رہیں گے ہندوستان کے لیے ملک کے لیے یہیں قربانیاں اسی قربانی اور اسی آزادی کے ساتھ ہم پیغام دیتے ہیں کہ ہم پیار محبت کو آگے بڑھائیں اور ایک دوسرے کے قریب اٹھے بیٹھیں تاکہ آزادی کو سمجھ سکیں اور ہمیں معلوم ہو کہ کون آزادی مناتا ہے کون نہیں مناتا ہے یہ اس مدرسے کی کیا خاصیتیں ہیں کیا کیا یہاں پر فیسلیٹیز آپ بچوں کو دے رہے ہیں کیا یہاں پر صرف دینی پڑھائی کروائی جاتی ہے یا اسکولی پڑھائی بھی آپ یہاں پر کرواتے ہیں کیا فیسلیٹی ہے یہاں دینی پڑھائی کے ساتھ ساتھ مدرسہ بورڈ سے سنچالیت ایک اسکول بھی ہے جس میں پانچ وی تک بچوں کو پڑھائی بھی جاتا ہے اسپورٹ کے لیے بھی ہم نے بچوں کے لیے انتظام کیا ہوا ہے فوٹبول کا وولی بول کا کرکٹ کا اور بچوں کو جو دوسری ایکسرسائز ہم نے آدھا گھنٹہ ایکسرسائز کے لیے دے رکھا ہے سبح بچوں کا ایک تیچر ہفتے میں ایک بار آتے ہیں جو بچوں کو ایکسرسائز بھی کرواتے ہیں اس کے علاوہ کمپیوٹر بھی ہے بچوں کو کمپیوٹر کی جانکاری بھی دی جاتی ہے نولیج بھی دی جاتی ہے ہم ہر طرح سے بچوں کو آگے رکھتے ہیں دنیا اور دین دونوں کے فیلڈ میں یعنی کہ جیس طرح سے ایک طرح سے کہا جائے تو یہ کہ آئیڈیل مدرسہ ہے جہاں پر بچوں کو قرآن کی اور حدیث کی شکشاوں کے ساتھ ساتھ اسکول کی ایجوکیشن بھی دی جائے رہی ہیں یہاں پر بچوں کو سائنس اور کمپیوٹر بھی پڑھایا جا رہا ہے ہمارے بیچ یہاں پر چھبڑا کی مسجد کے امام موجود ہیں ہم ان سے جانیں گے اس دیش کی آجادی میں جیسا کہ ایک الزام لگتا ہے شک کی نظر سے مسلمانوں کو آج اس دیش میں دیکھا جا رہا ہے کہ دیش بھکتی پر بار بار سوال کیے جاتے ہیں کہ آپ وند ماترم نہیں کہتے ہیں آپ بھرت مدہ کی جے کے نارے نہیں لگاتے ہیں آپ ترنگا نہیں فیراتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ہے مطلب دیش کی آجادی مسلمانوں کا کیا یوگدان رہا ہے دیکھئے دیش کی آجادی مسلمانوں کا یوگدان بہت زیادہ رہا ہے کیونکہ سب سے پہلے مسلمانوں نے ہی اس دیش کیلئے قربانی عدی ہیں کیونکہ یہاں پر جو حکومت تھی جس وقت تو انگریز آیا وہ مسلمانوں کی حکومت تھی تو سب سے پہلے ٹکراؤ تو انگریز کا جو تھا وہ مسلمانوں ہی سے تھا تو سب سے پہلے جتنا جو ہے ستایا انگریز تو ہندوستان کے اندر جو ہے پربیش کر چکا تھا اکبر کے زمانے سے اکبر کے زمانے سے انگریز دھیرے دھیرے جو ہے آنے لگا تھا اور اس نے جو ہے اپنے جو ہے پنجے دھیرے دھیرے جو ہے جمانہ شروع کر دیئے تھے تو اٹھارہ ستاون سے پہلے کا جو اگر اتحاظ دیکھا جائے تو اس کے اندر سب سے زیادہ مسلمانوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں سب سے زیادہ مسلمانوں نے جو ہے لڑا ہے اور جو ہے ٹیبو سلطان کو ہم جو ہے جانتے ہیں وہ بھی میسور کے جو ہے بینگلور سے جو ہے تھے انہوں نے جو ہے جب جس وقت تو ان کو شہید کر دیا گیا تو اس وقت تو انگریز نے یہ کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے ہندوستان ہمارا ہے تو یہ اسی لئے کہا تھا کیونکہ مسلمان سب سے پہلے ٹکرائے اور مسلمانوں سب سے زیادہ جو ہے انگریز سے پنگا لیا لیکن جب مسلمانوں کی اپنی غداری سے جو ہے ہارتے رہے شکست ہوتی رہی تو پھر اس کے بعد میں جو ہے مسلمانوں نے سوچا کہ نہیں ہمارے ورادانے بطن دوسری لوگ کو بھی جو ہے انگ گاندی جی کو جو ہے ہم نے بلایا اور ان کو جو ہے ایک پریفارم پہ بلا کے علاقے ہم نے جو ہے دہلی کی جاؤں مسجد میں گاندی جی سے جو ہے خطبہ دلوائیا ممبر پہ بٹھا کر کہ دیکھو نہیں ہمیں ایک ساتھ ہیں ہندو مسلم سب بھائی بھائی ہیں پھر جو ہے ہم نے سارے لوگ کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد پھر ہم نے جو 1857 لڑائی لڑی اور اس کے بعد میں 1857 سے جتنی لڑائیاں ہوئی سب نے ہندو مسلمان ہم نے سب نے مل کر لڑی ہیں اور پھر اس کے بعد میں ہم نے ہ ہندوستان کو آزاد کرایا ہے دیش کی آجادی کی لڑائی ہندو اور مسلمان نے نہیں بھارتیوں نے لڑی تھی اس میں اشفاق اللہ خان بھی تھے رام پرساد بسمل بھی تھے مہاتما گاندی بھی تھے تو مولانا آجاد بھی تھے آج سبھی کی ملی جلی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ ہم اس آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں ایک آجاد ہندوستان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر کچھ بچے بھی ہیں ہمارے بیچ جو تیرنگا لہر آ رہے ہیں آپ کا کیا کہنا ہے کچھ کہنا چاہیں گے اس آجادی کے موقع پر ہندوستان زندہ بات ایک نعرہ ہم سب مل کر یہاں لگائیں گے میں کہوں گا ہندوستان آپ سب لوگ کہیں گے زندہ بات ہندوستان 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 نہ میرا ہے نہ تیرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے آج پردیش میں جس حرش اور اللہ کے ساتھ ستنتا دیوس منایا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں مدرسوں کے بچوں میں بھی کسی طرح کے اتصاہ کی یا جوش کی کوئی کمی نہیں ہے آپ سب ہی کو جن مانس آجستان کی طرف سے ایک بار پھر سے یوم آجادی ستنتا دیوس پندرہ اگست کی ہاردک شپ کامنا ہے دیکھتے رہیے جن مانس آجستان اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے